نظم عبرِ قحصار بند چار اشغار بارہ بند نمبر ایک مشکل الفاظ کے معنی عبرِ قحصار پہاڑ کا بادل فلک بوس آسمان کو چومنے والا بہت بلند نشیمن ٹھکانہ مسکن گلپاش پھول بکھیرنے والا گلزار پھولوں کا باغ بن جنگل سبزہِ کوہ پہاڑ پر اگا ہوا سبزہ مخمل کا بچھونا آرام دہ بستر ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن میرا عبرِ قحصار ہوں گلپاش ہے دامن میرا کبھی سہرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا شہر و ویرانا میرا بہر میرا بن میرا کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو سبزہِ کوہ ہے مخمل کا بچھونا مجھ کو تشریح پہلے بند میں اقبال عبرِ قحصار کی زبان سے نکلنے والے اظہار کو یوں اپنے اشعار کا حصہ بناتے ہیں کہ عبرِ قحصار کہتا ہے کہ میں پہاڑوں کی بلندیوں پر مستقل طور پر برستا رہتا ہوں اور یہیں میری بودھو باش ہوتی ہے لیکن جب تک زمین پر نہ برسوں پھول کھلنے سے قاسر رہتے ہیں لہذا زمین پر برسنا بھی لازم ہے اسی طرح کبھی ریگستانوں کو اپنی بارش سے سہراب کرتا ہوں تو کبھی باغوں میں جلتھل کا ماحول بناتا ہوں اور یوں ہی کبھی گنجان شہروں میں لوگوں پر برستا ہوں تو کبھی ویرانوں اور بیابانوں میں اپنا تسلط قائم کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جب بادل برستے ہیں تو زمین پر موجود ہر شے سہراب ہو جاتی ہے پھر عبر کوحسار کہتا ہے کہ جب پہاڑوں پر برستا ہوں تو وہاں اگنے والا نرم اور مخمل جیسا سبزہ میری عماجگہ بن جاتا ہے بند نمبر دو مشکل الفاظ کے معنی در افشان موتی بکھیرنے والا ناقا اونٹنی شاہد رحمت رحمت کا محبوب مراد رحمت ہدی خان کافلے کے اونٹھوں کو تیز چلانے کے لیے خاص قسم کے اشعار پڑھنے والا غمزدہ دکھ مٹانے والا دل افسردہ بجا ہوا مایوس دل دہکان کسان جوانان گلستان مراد پھول گیسو زلفیں سیاہ رنگ کی طرف اشارہ روخِ ہستی زندگی دنیا کا چہرہ موجہِ سرسر آندھی کی لہر سمر جانا مراد سلیکے سے سمٹ جانا مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے در افشاں ہونا ناقائے شاہدِ رحمت کا حدی خان ہونا غمزدہِ دل افسردہِ دہکان ہونا رونکِ بزمِ جوانانِ گلستان ہونا بند کے گیسو روخِ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں شانہِ موجہِ سرسر سے سمر جاتا ہوں تشریح دوسرے بند میں بھی عبرِ کوحسار پہلے بند کی طرح مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بارش کے قطروں کی شکل میں موطی عطا کیے ہیں جو میں زمین پر برساتا ہوں تو زمین خوبصورت ہو جاتی ہے میں جب برستا ہوں تو اس وقت پانی کے بوندوں کے گرنے کی جو آواز سنائی دیتی ہے ایسا لگتا ہے کوئی اپنی خوبصورت آواز میں خدا کی مدہ سرائی میں مصروفِ عمل ہے اور جب کبھی خوشک اور بنجر زمینوں پر برستا ہوں جو بارش کے پانی کی منتظر ہوتی ہیں تب ہی کسانوں کے بجے ہوئے دلوں میں انتہا کی خوشی سما جاتی ہے اور وہ جھوم اٹھتے ہیں اور جب باغوں پر برستا ہوں تو وہاں کے پھول اور پھل بھی اپنی خوبصورتی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں میرا وجود تو دنیا کے لیے خوشی کا باعث ہے اور جب ہوائیں یکجا ہو کر چلتی ہیں تو وہ مجھے زمین پر برسنے میں مدد فرام کرتی ہیں تاکہ میں زمین کو نکھار سکوں بند نمبر تین مشکل الفاظ کے معنی دیدہ امید وہ آنکھیں جو بارش کی آس لگائے ہوئے ہوتی ہیں لب جو ندی کا کنارہ بالیاں جمع بالی کانوں کے بندے مزرہ کھیتی نوخیز نئی نئی اگی ہوئی زادہ بحر سمندر کی اولاد پروردہ خرشید جسے سورج نے پالا ہو دور سے دیدہ امید کو ترساتا ہوں کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں سیر کرتا ہوا جس دم لبے جو آتا ہوں بالیاں نہر کو گرداب کی پہناتا ہوں سبزہ مزرہ نوخیز کی امید ہوں زادہ بحر ہوں پروردہ خرشید ہوں تشریح اس بند میں عبر کوہسار کہتا ہے کہ بعض اوقات جمع بنجر زمینوں کے اوپر سے حکمت خداوندی کے باعث گزر جاتا ہوں تو وہ کسان جو مجھ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس دنیا میں رحمت الہی کے شدید طلبگار نظر آتے ہیں ان کی امیدیں پوری نہ ہونے کے سبب وہ خالق کائنات کے سامنے میرے برسنے کی دعاوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور جب کسی ندی پر زور و شور سے برستا ہوں تو اس کے پانی میں گرداب بننے لگتے ہیں دراصل میں کھیتوں اور باغوں کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہوں جو میرے بغیر پھلنے پھولنے کا سوچ بھی نہیں سکتے میں سمندر کی پیداوار ہوں اور سورج نے مجھے پروان چڑھایا ہے کیونکہ سورج کی مدد سے ہی سمندر کا پانی بھاپ بن کر فضاؤں میں بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے بند نمبر چار مشکل الفاظ کے مانی شورش قلزم سمندر کا سا اونچا شور مہوے ترنم مراد چہچہانے میں مصروف کم اٹھ کھڑا ہو ذوق تبسم مسکرانے یعنی کھلنے کا شوق شبستانوں جمع شبستان رات گزارنے کی جگہیں چشمہ کوہ کو دی شورش قلزم میں نے اور پرندوں کو کیا مہوے ترنم میں نے سر پہ سبزے کے کھڑے ہو کے کہا کم میں نے گنچائے گل کو دیا ذوق تبسم میں نے فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے جھونپڑے دامنے کوہسار میں دہکانوں کے کشری اس آخری بند میں عبر کوہسار گویا ہوتا ہے کہ پہاڑوں سے نکلنے والے چشموں کو بھی میں نے ہی سمندر جیسی تیزی اور جوش عطا کیا ہے اور یہ میں ہی ہوں جس کی وجہ سے پیاسے پرندے پانی سے سیراب ہو کر نغمہ سرائی کرتے ہیں اور میری بدولت ہی مرجایا ہوا سبزا پھر سے کھل اٹھتا ہے اور جب میں بارش برساتا ہوں تو چھوٹی چھوٹی کلیاں کھل کر حسین پھولوں کا روپ دھار لیتی ہیں جبکہ میرے بغیر یہ سب ممکن ہی نہیں ہے میری برسات سے ہی پہاڑوں کی گود میں پلنے والے کسانوں کے گھروں میں رونک آ جاتی ہے اور کھیت جھوم اٹھتے ہیں کیونکہ یہی کھیت کسانوں کی خوشحالی کی نوید سنا رہے ہوتے ہیں میں ہی ان کے لیے خوشویوں کا باعث بنتا ہوں